ہمیں ایک قبر کو دیکھتے ہیں جس میں میر کا نام حنیف ہوتا ہے وہ اپنی وائف اور تین بچوں کے ساتھ کہیں پر چاہ رہا ہوتا ہے انفیق وہ ایک اورفن تھا جسے بعد میں کسی نے اٹوپ پھر لیا لیکن اپنا سارا بچپن اس نے جس اورفنج ہوم میں گزارا اس کا اونر اب کافی زیادہ بیمار تھا اور انہیں کی خبر لینے کے لیے یہ لوگ اسی اورفنج ہوم کے طرف جا رہے تھے اب یہ لوگ کار ڈرائف کری رہے ہوتے ہیں وہ ایسے فیل ہوتا ہے جیسے ان کے گاڑی سے کوئی چیز ٹکڑا گئی ہو یہ لوگ گاڑی ستر کے دیکھتے ہیں تو سڑک کے کنارے پر ایک ہیرن پڑا ہوتا ہے جو کہ مارا جا چکا ہوتا ہے لوگوں کو کافی دکھ ہوتا ہے لیکن وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ان کے جانے کے بادر میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ روڈ کے دوسری طرف ایک بچی پڑی ہوئی ہے اس کا خون پر نکلا ہوا تھا اور ہم یہ جنج نہیں کر پاتے کہ وہ زندہ تھی یا مر چکی تھی پھر چل تھی یہ لوگ اسی اورفینش ہوم پہنچ ہی جاتے ہیں جہاں پہنچ کر ہنیف دیکھتا ہے کہ اس کے بچپن کے کافی سیادہ دوست ہیں جو کہ اس کے ساتھ اورفینش ہوم میں بڑے ہوئے اور وہ بھی یہاں کے اونکی خبر لینے آئے تھے تو یہ سارے دوست ایک دوسرے سے ملکے بہت خوش ہوتے ہیں وہاں پر ہنیف کو پتا چلتا ہے کہ سارے بچوں کے علاوہ صرف دو بچے ایسے تھے جو کہ اڈاپ نہیں ہوئے تھے اور وہ اسی اورفینش ہوم میں ہی بڑے ہو گئے اور ابھی تک یہی رہتے ہیں اب یہ سارے بچپن کے دوست تو بڑے ہو گئے تھے اب ان کے علاوہ جو بچے تھے اس میں سے ایک لیٹی کا نام رانی ہوتا ہے جو کہ ایک اور لیکے کے ساتھ ملکے ہنیف اور باقی لوگوں کو وہاں پر اورفینش ہوم دکھاتی ہیں رانی اپنے بارے میں بہت خوش بتاتی ہے کہ وہ اس اورفینش میں تب آئی تھی جب وہ دس سال کے تھی لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میری مدر مجھے واپس لینے ضرور آئیں گی اور وہ سب لوگوں کو ان کا روم دکھاتی ہے لیکن اسی بیچ ہنیف کا ایک بیٹا جس کا نام بھاگی ہوتا ہے وہ ایک کمرے کی طرف جا رہا ہوتا ہے جس کا دروازہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے بنتا اسے رانی دیکھ لیتی ہے اور اس روم کے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ کئی سال پہلے اس اورفینش ہوم کی کیر ٹکر ہوا کرتی تھی جو کہ اسی کمرے میں رہا کرتی تھی لیکن اس نے ایک بچی کے بارے میں یہ کہا کہ اس پر سایا ہے اور یہ پوزیسٹ ہے وہ اس بچی پر بہت چلائے کرتی تھی اور چل دی وہ بچی کم ہو گئی اس کا کسی کو کچھ بتانا چلا وہ کیر ٹکر جیسے پاگل ہو چکی تھی وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتی تھی تو اورفینش والوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اسی اسی کے روم میں بند کر دیتے ہیں اب اسے اسی کے روم میں بند کر دیا گیا اس نے بہت شرمچایا کہ اسے باہر نکالا جائے اور اس نے اپنا سر دروازے کے ساتھ مارنا شروع کر دیا لیکن اس سے پہلے کہ دروازہ کھولا جاتا اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی تب سے آج تک یہ دروازہ ایسے ہی بند ہے کہ کافی ڈر جاتا ہے اور سیدھا اپنے فادر یعنی حریف کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر حنیف بھی یہی بات کر رہا ہوتا ہے اسے گیر ٹکر کے پکچر دکھا کے یہ پاغل ہو چکی تھی غیر پر وہ سب لوگ ڈنر کرتے ہیں اب جب حنیف اپنی گاڑی کے پاس جاتا ہے تو اس کے فرنڈ پر جو لگا ہوتا ہے وہ دیکھے کافی ہیران ہو جاتا ہے اس کے بونٹ پر خون اور کسی کپے کا ٹکڑا لگا ہوتا ہے تو حنیف شک میں بڑھ جاتا ہے کہ اس نے ہرن کو ہی ٹکر ماری تھی یا کسی اور کو وہ اپنے ایک دوست کو لے کے اسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر یہ ایکسیلنٹ ہوا تھا ہرن ابھی تک وہاں پڑا ہوتا ہے لیکن اس کا دوست دیکھتا ہے کہ روٹ کے دوسری طرح وہی بچی ہے جو کہ ابھی تک وہاں پڑی ہوئی تھی اور وہ مر چکی تھی ساتھی ان کو ایک بس کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو کہ آرفن نے چھوام کی ہی تھی اور اس میں کافی زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور جب اس بس کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارے بچی سخمی تھے اور جب وار کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے فیس کو کافی بری طرح سے پکارا گیا ہے اور ان کی جان تک لے لی گئی ہے اور یقینا یہ کوئی ایکسیلنٹ نہیں تھا ان بچوں کو جان بوجھ کر مارا گیا تھا اس سب سے یہ لوگ کافی زیادہ شوکٹ ہو جاتے ہیں اور پولیس کو کال کرنے لگتے ہیں لیکن ان کے نیٹورک میں ایشو تھا وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اسے بچی کو اپنے ساتھ اورفینج لے آتے ہیں کیونکہ پولیس ٹیشن تو یہاں سے بہت دور تھا سیو اورفینج جو ہم پہنچتے ہیں تو ایک آدم ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو وہ ان کی کارڈی میں اس بچے کی ڈیڈ باڈی بھی دیکھ لیتا ہے وانیف اسے سارا انسیڈنٹ بتاتا ہے کہ میں نے اپنی کارڈی سے اس بچے کو ہٹ کر دیا ہے وہ سارے لوگ بہت در جاتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ عجیبہ کہ میں نے وہاں پر ایک بس دیکھی ہے اس میں کافی زیادہ بچے مرے ہوئے پڑے تھے فوراں سے کسی کو کارڈ کرو لیکن وہاں سے کارڈ بھی نہیں ملائی جاتی اب وہ لڑکہ حنیف اور اس کے دوسری ساتھی سے کہتا ہے کہ میں اس جگہ پر جا کر دیکھوں گا کہ اصل میں انسیڈنٹ ہوا کیسے وہ اکیلا ہی اس جگہ کی طرف نکل جاتا ہے وہاں پر جا کر اسی بس کے اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بچے مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ وہ تو دوسری ڈائریکشن میں کھڑے ہوئے تھے اس سے پہلے ہی کہ ان کے پاس جا کے دیکھتا اسے کافی زیادہ ڈڑ لگتا ہے اور وہ بس سے اترنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی بس کا تروازہ بند ہو جاتا ہے اور وہ بس کے اندر ہی رہ جاتا ہے تب ہی اسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے بس کے باہر اس جگہ پر کوئی ہے اور اس نے کالا کوسٹیوم پہن رکھا ہے تیر میں دیکھتے دیکھتے اس بس میں وجود بچے موف کرنے لگتے ہیں اور اس بس میں سے پتہنے کس چیز سے کافی زیادہ انسیکس باہر آنے لگتے ہیں جو کہ اسی آدمی کی باڈی کے اندر جانے لگتے ہیں یہ سین کافی خریپی ہے ان انسیکس کی وجہ سے اس آدمی کی موت ہو جاتے ہیں ادھر اورفنیش ہوم میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں نائف اور ایپل ہوتا ہے وہ خود کو شیشے میں دیکھ رہی ہوتے ہیں شیشے میں اسے اپنا آپ کافی موٹا لگ رہا ہوتا ہے تو وہ شیشے میں دیکھتے ہوئے ہی اپنی باڈی کو کٹنے لگتی ہے لیکن رہا تھا جیسے یہ لڑکی بھی پوزیسٹ ہے کیونکہ کوئی اپنی باڈی کو اس طرح سے نقصان تو نہیں پہنچا سکتا نا دوسری طرف ہم ایک اور لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بیٹ پر سو رہی ہوتی ہے لیکن اس پر کچھ فارمز آ کر دیرتے ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی باڈی کے اندر شلے جاتے ہیں اور اسے کافی زیادہ تفلیف ہونے لگتی ہے وہ اس لڑکی کا ہسپنٹ آ جاتا ہے جو کہ شیشے میں خود کو دیکھ کے کاٹ رہی ہوتی ہے وہ اسے دیکھ کے کافی زیادہ در جاتا ہے لیکن جب اس لڑکی کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کی حالت دیکھتی ہے اور یہ دیکھ کے کافی در جاتی ہے اور دوبارہ بھی ہوش ہو جاتی ہے وہ اپنی بیوی کی ایسی حالت دیکھ کے فوراں سے ہنیف اور اس کی وائف کو بلاتا ہے تب ہی وہاں پر وہ لڑکی بھی آ جاتی ہے جس کی باڈی میں وارمز چلے گئی تھے اس کو خون کی ہونٹی ہوتی ہے جس میں سے کافی زیادہ وارمز اس کی باڈی سے باہر آ جاتے ہیں لیکن ابھی بھی کش وارمز اس کی باڈی میں تھے اور وہ اس کی باڈی کے اندر رین رہے تھے جس سے اس کو کافی ٹریپی شیل ہو رہا تھا انہیں سکن کو چھیلنے لگتی ہے کہ وہ وارمز اس کی باڈی سے باہر آ جائیں لیکن اس کا کافی برا حال ہو رہا ہوتا ہے اب ہنیف کی وائف گاری ٹرائف کرتے ہوئے ان دونوں لڑکوں کو ہوسپیٹل کے لب لے کر جاتی ہے حاکہ پتہ نگا سکے کہ اصل وہ ان کے سر مسئلہ کیا ہے لیکن یہاں پر ان کے ساتھ کافی عجیب چیز ہوتی ہے کیونکہ وہ وارفینش ہوم سے نکلے تو ہوسپیٹل کے لیے تھے لیکن وہ گھوم کے باپس وارفینش ہوم کی طرف آگئے یعنی ان کا راستہ ایک لوپ میں بدل چکا تھا جو کہ بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا اور اس چیز سے وہ لوگ کافی بریشان ہو جاتے ہیں یہاں پر ہنیف ایک بات بتاتا ہے کہ جو اس آرفینش ہوم کی کیر ٹک لی تھی وہ بہت بوری لڑکی تھی یہ بات آج سے پچیس سال پہلے کی ہے وہ بچوں پر بہت ظلم کیا کرتی تھی کیونکہ وہ ایک میکٹس کیا کرتی تھی اسی بجہ سے اس نے تین بچیوں کو سیکریفائس پہ کیا تھا لیکن یہ چیز ہنیف اور اس کے دو دوستوں نے دیکھ لی تھی کیونکہ اس سے پہلے ہی تو ان کو پکڑتی یہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور یہ وہی دوست ہوتے ہیں جو ابھی بھی ایک ساتھ تھے اور ایک وہی جو بچارہ پرس میں مارا گیا تو مارٹ پاسیبل وہ کیر ٹکر ابھی بھی ان دونوں کے پیچھے ہو اور تب بھی جب یہ تینوں باہتر جا رہے تھے تو یہ واپس ہی آرفینش ہوم پہنچا یعنی تب ان کا راستہ ایک لوپ میں بدل چکا تھا کس چیز کا پتہ اس آرفینش ہوم کے آنر کبھی چل گیا تو انہوں نے ان بچوں سے کہا ہم اس کیر ٹکر کو اس کے روح میں ہی بن پیر دیں گے یہ بات ہنیف اور اس کے دوستوں نے پہلے کبھی کس کو نہیں بتائی لیکن آج یہ بات ان لوگوں نے شیر تر ہی دی کہ ہم نے اس کیر ٹکر کے مرنے کے بعد اسے اسے کمرے کے فلور کے اندر دفنا دیا تھا ادھر آرفینش ہوم میں ہم ہنیف کے بڑی بیٹے کو دیکھتے ہیں چونکہ سٹیپلر سے اپنے ہی ہونٹ سی لیتا ہے یہ دیر میں ہم ہاکی کو بھی دیکھتے ہیں چونکہ ویڈیو پلیئر پر ایک ویڈیو پلیٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر اسے کسی کا فیس دکھائی دیتا ہے چونکہ کافی خوف نکھ ہوتا ہے وہ بھاگ کر اپنے بڑے بھائی کے پاس جاتا ہے لیکن اس کا بڑا بھائی تو اپنے ہی کنٹرول میں نہیں تھا تو وہ اسے ایک گن سے شوٹ کر دیتا ہے لیکن اسے زیادہ نقصان نہیں ہوتا کیونکہ اس گن سے ریٹس کو شوٹ کیا جاتا تھا لیکن یہ دیر میں ہنیف اور اس کی وائف بھی یہاں پہنچ جاتے ہیں وہ لوگ اب یہ پرانٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جل سے جلد اپنے بچوں کو لے کے یہاں سے چلے جا لیکن انہیں اپنے بیٹے نہیں مل رہے ہوتے تب ہی ہنیف کی وائف اسی آنر کے روم میں جاتی ہے جو کہ اپنے بیٹ پر بیمار لیٹا ہوتا ہے وہ اس کی بیٹ کے نیچے دیکھتی ہے یہ ان بچیوں کو مارا کرتا تھا اور ان کے ساتھ مس بیہیف کیا کرتا تھا اس جس کیر ٹیکر کو ہم برا سمجھ سے آ رہے تھے اصل میں وہ بہت اچھی تھی بور وہ ان بچیوں کو اس آنر سے بچانا چاہتی تھی یہ آنر نہیں چاہتا تھا کہ اس کا راز سب کے سامنے آئے تو انہوں نے بچوں کے ساتھ مل کے یہ سٹوڈی بنائیں کہ یہ کیر ٹیکر ہی بری ہے اور پوزیسٹ ہے انہوں نے اس کو بند کر دیا تاکہ وہ ماری جائے اور اس کو وہیں بردفنا دیا گیا اب وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ آنر برا آدمی تھا تو یہ سارے واقعے کون پر ہے کیونکہ آنر تو بیمار پڑا ہوا ہے تو ان کا شر چاہتا ہے رانی پر کہ ہو سکتا ہے آنر نے سے بھی ابیوز کیا ہو اور مارنے کی کوشش کی ہو تو یہ سب سے بنا بدلہ لے رہے ہیں لیکن اتنی دیر میں وہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ نہیں اور ہو سکتا ہے کہ سارا کچھ وہی گیر ٹیکٹری اور جسے بہت بری طرح سے مار دیا گیا تھا نی دیر میں کاری میں سے وہ بچی بھی باہر آ جاتی ہے جس کو ہی لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ ہنے فیدر ایک ساتھ ٹکڑا کر ماری گئی پا کر بتاتی ہے کہ انفیکٹ ہمارے ساتھ ہوا گیا وہ سارے بچے اورفنیچ ہوم سے پیکنک پر جا رہے تھے لیکن تب ہی ہماری برس میں ایک ایسی عورتہ ہی جس نے کالے قبلے پہنے ہوئے تھے اس کے آتے ہی سب بچے پوسیس ہو گئے ان بھی اپنا کنٹرول ہی نہیں رہا اور یہ سب بلیک میجک کی وجہ سے ہو رہا تھا وہ کئی میجکل سپیلز پڑ رہی تھی لیکن میری جان اس لیے بچ گئی اور میں اس لیے پوسیس نہیں ہوئی کیونکہ میری کانوں پر ہیڈ فونز لگے ہوئی تھے تو میں نے وہ میجکل سپیلز سنے ہی نہیں لیکن جیسے ہی میں نے سب بچوں کو دیکھا تو میں وہاں سے بھاگ گئی اور فیلز کی طرف ادھر گئی ہنیف کو کافی دکھ ہوتا ہے کہ ہنیف کو کیرٹیکل پوری عورت نہیں تھی اور اسے اس وقت ریکرک بھی تھا کہ کیوں اس نے سونر کی باتوں میں آ کر اسے مار دیا اس سے مچاتا ہے تو سونر کا قلعہ دبا دیتا ہے لیکن اسے اس پر کافی حسارہ تھا لیکن اس کی وائف اسے اذر کرنے سے روکتی ہے وہاں پر ہنیف کو ایک فوٹوگراف ملتی ہے جس کے پیچھے اسی بچی کا نام لکھا ہوا تھا جو کہ مسنگ ہو شکی تھی تو اسے کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی بچی ہو جو یہ سب کچھ کر رہی ہو اب یہ لوگ یہاں سے نکلنے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی ہنیف کے دونوں بیٹے آ جاتے ہیں جو کہ سخمی ہوتے ہیں اسے یہ لوگ باہر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے وہی عورت آ جاتی ہے جس نے کالے کپرے پہنے ہوتے ہیں اور یہ وہی تھی وہی بچی جو کہ کئی سال پہلے مسنگ ہو شکی تھی پر وہ عورت بلیک میچک کرنے لگتی ہے اور اسی ٹکنیک کو یوز کرتے ہوئے ہنیف کا طلع دبانے والی ہوتی ہے اس نے نادیا کو بھی پرزنس کر دیا تھا جو بھی اسے مارنے والی تھی لیکن تب ہی پیچھے سے رانی آتی ہے وہ اسے ہٹ کر دیتی ہے پتہ ہے یہ رانی بھی کون تھی یہ اسی عورت کی بیٹی تھی جس میں کالے کپرے پہنے ہوئے ہیں بھی وہ وہاں پر اپنے میچک کو یوز کرتے ہوئے آفرمنٹ جو سارے لوگوں کو تکلیف دینے لگتی ہے اسی کو باڈی پیل ہونے لگتا ہے تو کسی کی امگلیاں ٹوپنے لگتی ہے تب ہی وہ اسی روم میں آتی ہے جہاں پر اس لیڈی کو دفنایا گیا تھا وہاں پر کینڈلز چل رہی ہوتی ہیں یعنی یہاں پر کوئی ریچول ہونے والا ہوتا ہے تو ہنیف کی وائف اس عورت سے پوچھتی ہے کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو سلما ماننے میں آتا ہے جس نے اس لیڈی کو مارا تم ان کو تکلیف کون جا سکتی ہو لیکن تم نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں مارا تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ ہی بہتر تھا اگر وہ اس ور فنش میں رہتے تو ان کے ساتھ بھی مس بہیف کیا جاتا اچھا ہوا میں نے انہیں مار دیا تب ہی وہ لیڈی زنیف کی فائف سے کہتی ہے کہ تمہارا شوہر بھی اس سب میں شامل تھا تو اس لیے کہ تم اپنے ہسپنڈ کو مار دو گی تو میں تمہارے بچوں بھی ساتھ یہاں سے جانے دوں گی لیکن حنیف کی فائف ایسا نہیں کر سکتی تھی اتنی دیل میں حنیف کا چھوٹا بیٹا جس کا نم بھاکی تھا وہ اس لیڈی میں سٹیف کر لیتا ہے اس میں بلیک کرس پہنا ہوتا ہے حنیف کی فائف دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کرٹن کار دیتی ہے اس کی کرٹن اس کی باڈی سے لہتا ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنی کرٹن دوبارہ سے چھوڑ لیتی ہے وہ ان پر اٹیک کرنے کے لیے دوبارہ سے آ رہی ہوتی ہے کہ حنیف کی فائف اس پر وہی ایک کینڈل پھینک دیتی ہے جو کہ ریچول کے لیے چلائی گئی تھی اور یہی صرف ایک چیز تھی جو کہ اس کو مار سکتی تھی کیونکہ ان ریچول والی کینڈلز میں تاہلی زیادہ پاور ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ لڑکی فاقی میں ماری جاتی ہے یہاں پر اس کا پلیٹ میجک بھی ختم ہو جاتا ہے اور جتے بھی پوسیس لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ سب اس آفرش ہم سے نکلنے کی تیاری کرتے ہیں لیکن وہ سانر کو ماں سے بائن نہیں نکال دے کیونکہ اب یہ ٹائم آ چکا تھا جب اسے اس کے گناہوں کی سزاؤں ملتی اب ہم کچھ دیں بات قسین دیتی ہیں جب رنیف کی وائف اپنے بچوں کو سپوس سے رینے جا رہی ہوتی ہے لیکن تبھی اسے گاڑی سے باہر اسی لڑکی کا شاڈو دکھا جاتا ہے جیسے انہوں نے کچھ دیروں پہلے مارا تھا دیکھ کے باہر آتی ہے تو اسے وہ لڑکی کہیں بھی نہیں دیکھتی پریسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو دی